ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار بیتاب صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے پرانے دوست ہیں لیکن بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا جو ہے انٹریویو لینے کے لیے آپ یہاں ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ دوسری بات آپ نے جو چناؤ ہمارے یہاں جو ہے سردھرہ بار ایشوششن سردھنا کے ہر ورشی ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے بہت ہی بڑھ چڑھ کے جو ہے ادیوکتہ حصہ لیتے ہیں مجھے جو ان لوگوں نے چنا ہے تو میں اس کے لیے جو ہے سبی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں بار ہت میں ادیوکتہوں کے ہت میں جو ہے ہمیشہ کاریے کروں گا اور سچ اور حق بات کو کہنا کے لیے کہیں بھی کہوں گا اور جو بھرشت اچار وغیرہ کہیں اگر پایا جاتا ہے تو اس کے ورود جو ہے مطلب اس لڑائے لڑی جائے گی یہ میرا جو ہے مین ادیوکتہوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لاب ہو اور جنتہ جو آ رہی آتی ہے ہمارے پاس ان کو بھی جو ہے لاب ملنا چاہیے اور جو نیاک ادھیکاری اور جو ہے تحصیل میں ہمارے تحصیل دار وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بھی سمپرک میں ہم لوگ رہتے ہیں تو جو آنے والی جنتہ ہے اس کی جو سمسیاں ہوتی ہیں ان کا ہم جو ہے ندان اپنی طرف سے کرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں وکیل صاحب آپ کو یہاں پر پرکٹیس کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں دیکھیں انیس سو تیراسی کا میرا ریجیسٹریشن ہے تو لگ بھگ 38 یا 49 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں پرکٹیس کرتے ہوئے سردنا میں خاص طور سے کس طرح کی سمسیاں ہوتی ہیں جو وکیلوں کے پاس کلائنٹ آتے ہیں وہ جادہ تر کس طرح کی کیونکہ گرامین چھیت رہے ہیں اور یہاں گنہ بیلٹ ہے خاص طور سے بڑا ہرا بھرا چھیت رہے ہیں یہ ہمارا اور سردنا تحصیل ہے بڑی پرانی تحصیل ہے اور بیگم سمرو کے نام سے یہاں یہ کافی وشو پرشت چرچ بھی ہے سردنا میں تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ گرامین چھیت رہے ہیں اور بہت پرانی تحصیل ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے بیگم سمرو دوارہ جو ہیں یہ بنوائی گئی تھی دراصل یہ اس وقت تو تحصیل نہیں تھی بلکہ ان کا اشتبل جہاں وہ گھوڑے وغیرہ اور اپنی سینہ کے وہ جو ہیں ان کا رکھ رکھا ہوتا تھا وہ یہاں پہ جو ہیں اپنے گھوڑے وغیرہ جو بھی ہے اور سینہ کے وہ ایک چھاؤنی طرح کی جو ہیں وہ یہ یہ تھی اور یہ ان کے بعد جو ہیں یہ یہ یہاں پہلے ایک پرانا تھانا بنا پھر تحصیل بنی اور اب جو ہیں پھر نئی بیلڈنگ جو ہیں یہاں پہ بہت اچھی جو ہیں وہ بن گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جان تک آپ نے کہا ہے کہ گرامین چھتر سے لوگ آتے ہیں ہاں یہ تحصیل ہے یہ بہت بڑی تھی بڑوت اس میں اب بڑوت تحصیل بن گئی ہے وہاں تک کہ گاؤں جو ہیں اس تحصیل میں لگتے تھے بڑی دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے اب جو ہیں بڑوت میں ہو گئی تو کچھ بھی اس کے بہت سارا حصہ جو ہے وہ کٹ گیا ہے اور یہاں کے آنے والے لوگ پہلے تو دراصل بہت ایجوکیشن نہیں تھی اس وقت کم تھے اور اب جو ہیں یہ ایک میڈیا کے زمانہ آ گیا ہے موبائل آ گئے ہیں تو گرامین چھتر میں بھی لوگوں کو اچھی جانکاریاں ہو گئی ہیں اور وہ پہلے سے ہی تے کر کے آتے ہیں کہ کس ادیبکتہ سے ملنا ہے کون فوجداری کا کام کرتا ہے کون ریوینیو کا کام کرتا ہے کون بینامے کا کام کرتا ہے تو موشلی جو ہے وہ پہلے سے تے کر کے آتے ہیں اور جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں یا جان پہشان ہوتی ہے اسی سے وہ اپنا کارے کراتے ہیں یہاں کے ادیبکتہ جو ہیں وہ مطلب اچھے ہیں سب ٹھیک ٹھیک ہے کوئی ایسی سمجھے جو ہیں آتی نہیں اور جو ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی سمجھے کا جو ہاں تک ہو سکتا ہے وہ ندان کرائے نہیں آہ وقیل صاحب یہاں پر آپ کس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں سردنہ میں خاص طور سے جو سردنہ میں ہونی چاہیے جو سویر ہے وہ کیا کیا سمجھتے آپ دیکھیں یہ ایک بہت کمپیر جو ہے سوال آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے سب سے پہلے تو میں بکالت کی طرف جاؤں گا کہ یہاں جس وقت ہم نے پریکٹس شروع کی تھی تو ایس ڈی ایم بیٹھتے تھے یہاں پہ اور تحصیل دار وغیرہ نائب تحصیل یہ ایک ہوتے تھا اس کے بعد جو ہیں سن 2002 میں یہاں پہ جو ہیں منصف مجیسٹیٹ جو ہیں ان کی اس کوٹ کی ستابنہ کی گئی ہے اب جی ایم صاحب جو ہیں یہاں بیٹھتے ہیں تو ایک تو یہ ہوا ہے لیکن اب جو انیے تحصیل ہیں وہاں پہ اے ڈی جو کوٹ ہے وہ آگئی ہیں اور یہاں بھی اس سمبند میں جو ہیں پریاس کے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ اسی ورش جو ہیں چاہے ٹیمپریری یا پرمنینٹ لیکن ڈی جے ساپ سے بات ہوئی تھی آئے تھے وہ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں کوئی ٹیمپریری ہم آپ کو دے دیں گے جو ہیں جگہ کا انتظام ہوگا تو پھر یہاں کی جو ہیں یہاں اے ڈی جے کوٹ آجائے گی تو اس سے بکیلوں کا بھی فائدہ ہوگا اور جو ویپاری لوگ ہیں یہاں پہ یا جو بھی وہ ہیں ان کو بھی کافی فائدہ ہونے جا رہا ہے اور جو یہاں کی مول سمسیاں ہیں یہاں بے رودکاری کافی بڑھ گئی ہے پہلے یہاں یہ جو تھا کپڑا ادھوک کا جو ہے پیکپیاں تھی لیکن کچھ لوگ میرس چلے گئے ہیں اور اب جو ہے کٹر ادھوک کے روپ میں جو ہیں یہاں بونکر لوگ ہیں پھر یہاں نوجل پلنجر کا کام ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے ختم صحیح ہو گیا ہے تو جو عام ناغریک ہیں یہاں کے وہ اس سمبت میں کافی پریشان ہیں بس اپنا گزارہ لائک بچارے کمال لیتے ہیں اور اپنے بچے پال لے ہیں تو ایک تو روزگار جو ہیں یہاں کافی کم ہے مطلب اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بھی ایسی جگہ ہے سکیل آسر کا جو ہے جو ہے جو سپر میں نہیں ہیں جو نیا آبادیاں ہو رہی ہیں اس کے اندر ضرورت ہے تو ہمارا جاہمیں صاحب میں دوسری باتیں انتر دوسری باتیں ہے پاس تہت سطا جلdirect ہمہ ہمیں ہائی ساراظ تکرین باتیں ہے کچھ بیتران چلاہت ہے ہمیں سردنا اس معاملے میں بہت شاندار تھے اور مجھے در ہوتا ہے کہ میں کیسے جگہ رہتا ہوں کہ جہاں ہم حیلوکی طرح رہتے ہیں اندو مسلم جس کی آنج ہمارے دیش کو بہت شکر کرتے ہیں بہت بہت شکریہ 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 شکریہ